میرا گھر مواہد کا اور مواہد ہی میرے گھر میں آ سکتا اور میری بیٹی بھی مواہد کے گھر میں جا سکتی ایک بات یاد رکھو اور دوسری بات اس میں یہ ہے توحید والی لڑکی کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی لڑکی کو آپ کبھی مشرک کے گھر میں نہیں دے سکتے آپ کبھی شرک کرنے والے کے گھر میں نہیں دے سکتے آج کیا کرتے بھائی بچیوں کو اتنا مجبور کر دیتے نئی بیٹا شادی کرنا ہے تیری کون ہے انہیں درگاہوں کے پاس جانے والا انہیں نیازہ کرنے والا انہیں فاتحہ دینے والا انہیں کیا ہے بھائی تعویزیں لٹکانے والا اس کے گھر میں شادی کر کے گئی کو دیتا اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس زمین جائداد ہے یاد رکھو اس بات کو یہ ایک غلطی کافی ہے اس لڑکی کے باپ کو اس کے بھائیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ایک غلطی کرتے ہیں وہ بچی کل خیامت کے دن بولیں گی نا کیا کرتی بھائی سسرال میں جانے کے بعد عورت تو مجبور ہوتی نا خدم خدم پہ اس کو سسرال والوں کے تانے آتے کہ انہیں کھاتی کھانا ہی کھانا ہے تو جہاں فاتحہ کا کھانا کہ انہیں آتی درگاہ کے پاس آنا ہی آنا ہے درگاہ کے پاس جھکنا ہے جھکنا ہے تاویز بانا ہی بانا ہے مجبور کرتے ہیں اس کی مجبوری میں اگر عورت وہ گھر میں جا کے اگر شرک کر لی خیامت کے دن باپ کا کالر پکڑ کے بولی اگر اللہ میرا باپ اللہ میرا باپ میں زندگی میں کبھی درگاہ کے پاس نہیں جھکتی تھی لیکن یہ میرا باپ میرا بھائی مجھے وہ گھر میں شادی کر کے دے دیا جہاں پر شرک ہوتا تھا میں مجبورا شرک کر لی اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے گا بھلے باپ کتنا نمازی کے ہونا ہو اللہ کے لیے غور کرنا تو دینداری کی اہمیت دیکھو دیندار کے گھر میں مواہد کے گھر میں سب سے پہلے اپنے بچیوں کو دو اور اپنے بچیوں کو ان کے بچیوں کو اپنے گھروں میں لاؤ نمازی نمازی ہم کیا بولتے ہیں نئی جی مولی صاحب آنے کے بعد صدھار لیتے ہیں بہت سار علوان کیا بولتے ہیں نہیں وہ ہے نارمل ہے ایسے بھی نہیں ہے وہ ایسے بھی نہیں ہے نارمل ہے ادھر کے بھی نہیں ادھر کے نہیں بیچھ ادھر کے ہے ہم کیا کرتے سدھر لیتے انہوں کو لے کیا کیا ہاں سدھر لیتے گتے کتنے لوگوں کو دیکھیں سدھرتے نہیں انہوں خود سدھر جاتے ان کے باتوں پہ ہاںALI انہوں سدھرتے نہیں اس کو شادی ہو گئی دو سال تین سال پانچ سال اولاد نہیں ہوئی شرک کرنے والی بچی کو گھر میں الان لی انہیں میں شرک نہیں کر آتوں بھول کے پانچ سال کے بعد سسرالوالے کیا بولتے ہیں ارے کتے دن انتظار کرتے ہیں چلو ہمارے خاندان کے بہت بڑے بابا ہے بڑے پہنڈ پہ کالی منت مان لو جا کے اولاد ہو جاتی ہاں پانچ بکروں کی نیاز کی منت مان لو کیا کرتے اب دیکھتا دیکھتا اولاد کی خواہش میں ایک دن منت مان لیتا پھر وہ شیطان جیسا گھوانا ہے وہ اسا گھوانا دیتا انہیں صدراتا نہیں اس کے بیوی کو انہیں صدر جاتا ہاں اللہ کے لئے غور کرنا ایسا نہیں مواحد سے نکاح ہوگا دیندار سے نکاح ہوگا گھر میں آنے کے بعد سکھا لیتے نماز گھر میں آنے کے بعد نماز سکھا لیتے ہو سکتا ایسا بہت کم ہو سکتا اور جو عورت تمہاری ڈر کی وجہ سے نکھے اگر نماز پڑ بھی لی نا کتنے لوگوں کو دیکھتے ہم عورتیں آپ لوگ تو بہت زیادہ جانتی ہوں گی کتنے ایسی عورتوں کو دیکھتے ہوں گے شوہر دبائی میں سعودی میں یہاں بے نمازی ہے عورت کوئی نماز پڑتی شوہر جیسے گھر کو آیا تو نماز پڑنا شروع کر دیتا شوہر نہیں ہے تو بغر برخے کے پوری گلی میں دکھاتے ہوئے پھیرتی شوہر آ گیا تو گھر میں سے نہیں نکلتی اب شریف بن جاتی ایسے کتنی عورتیں ہیں اللہ کے لئے غور کرنا نماز پہلے سے انہیں اگر پڑنے والی ہے لڑکی کیا کرتی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لو ترمیزی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسی عورت سے شادی کرنا ہے جو تمہیں آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو ہمارے نبی کیا بولے کون سے کام میں مدد کرنا ہونے آخرت کے کام میں تمہارا سپورٹ کرنے والی رہنا ایسی عورت سے شادی کرو مطلب کیا ہے ایک مرد سرا دن کام کرا تھک کیا گیا رات کو دیر سے آ گیا سو گیا صبح فجر میں آنکھ نہیں کھولی تو فجر کی نماز میں بیوی جگانے والی ہے وہ ہے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہے یہ کب ہوتا یہ کب ہوتا بھائی یہ کب ہوتا جب وہ لڑکی پہلے سے پاسٹر کی نماز پڑھنے والی ہو نہیں تو انہیں کیا کرتی معلوم ہے بھائی انہیں کہہ رہے وہ گھر میں رہے جب ہی تنگ کر دے رہا نماز 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 بھول کے دل سے نہیں پڑھتی کونسا کی نہیں بولا بھول کے ہاں پڑھ لی جاؤ پڑھ لی جاؤ انہیں شام میں آکے پوچھتا کئی لوگاں میرے پاس آکے بولتے رہے تھے کئی خصے بولتے رہے تھے کیا کرنا بھائی میری بیگم بولے تو سنتیش نہیں ہے کیا نہیں سن رہی نماز پڑھو بولے تو اُلٹھاچ بات کر رہے گا نماز پڑھی کی بیگم بھول کے آکے بچے تم پڑھے کی پہلے بول کے سوال کریں ہاں اب کیا کروں نماز اچھا اب تھک کے آگے سو گئے اگر پہلے سے نماز پڑھنے والی نہیں ہے کیا کرتے بھائی اگر فجر میں شوہر تھک کے سو گیا آنکھ نہیں کھلی اگر بی بی کی آنکھ کھلی بھی تو کیا کرتی ہاں اچھا ہو گیا آج سو گیا انہیں میرے کو بھی چھٹی ملی چلو اوڑ کے سو جا جب بے فکر یہ آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی نہیں ہوتی آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی وہ ہو سکتی ہے اگر کبھی شوہر داڑی کٹ کر رہا داڑی لمبی تھی لیکن تھوڑا کبھی صدارن کی کوشش کر رہا کیا بولتی کیا جی غلط کر رہے سنت ختم ہو رہی تمہاری کیوں داڑی رکھو بی 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 بولنا ہے یہ ہے آخرت کے کاموں کسی کے مرد کا پیجاما پینٹ نیچے لٹا کر رہا بی بی بولنا نئی تمہارا پینٹ پیجاما ٹکنوں سے اوپر ہوگا یہ ہے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دونوں کیسے ایک دوسرے کو پانی چھڑکیں اٹھاتے تھے تحجد کی نماز کے لیے یہ ہے آخرت کے کاموں میں مدد بی بی پہلے بولنا اگر کئی پر غلط رسم ہو رہا غلط رواج ہو رہا غلط دعوت ہو رہی ویڈیو شوٹنگ فنکشن ایسی چیزیں ہو رہی تو بی بی خود بولنا میں نہیں جاتی جانے تو میری خلیری بہن کی شادی چیچرے بھائی کی شادی میں نہیں جاتی جاؤ بولے تو دل کو سکون رہتا کس کو؟ مرد کو انہیں دیندار رہے تو بولیں گی نا اگر دیندار نہیں ہے تو کیا کرتی؟ شوہر بولتا نہیں جانا انہیں بولتی میں جاتی جاتی میں جاکیش دکھاتی آتی انہیں بولتا نہیں جانا انہیں بولتی جاتی اب یہاں پر جگڑا ہوتا ہوتا کی نہیں ہوتا تو دیندار رہے تو یہ فائدہ دیندار رہے تو عورت خود بولنا اب عورت اگر رسمہ ریوازان چھوڑ دے کوئی مرد بولتا کہ چل گیا اماں تھوڑا حلدی کی رسم کر لے نہیں بولتا نا تو عورت اگر دیندار رہے تو انہیں خود چھوڑ دیتی پہلے اس لئے دینداری کے یہ سب فائدے ہیں نہیں تو پھر ہر چیز میں تم کو بے دین کے گھر میں چلے گئی جس کا غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستان آئے انہیں کیا بولتا چال میرے دوستان کے ساتھ آج پارٹی کر رہوں میں لے کے آپ میرے دوستان کے سامنے چائے لے کے آپ اغیر برخے کے آنا دعوات ہے بریہ نہیں بنا کے لے کے آپ میرے دوستان کے سامنے دکھنا تو اللہ اکبار ہر جگہ دینداری کو نہیں دیکھے تو بہت مشکلیں ہیں میرے بھائیو